بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں عید کے دن کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بکرہ عید کے حوالے سے فرائیڈ بیف بنانا سکھاؤں گی جو کہ بنانا بہت آسان ہے میں کوئی کلی تیار ہو جاتا ہے چلیے بنانا شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لئے ایک پریشر کو کر لیں گے کیونکہ پریشر کو کر کے اندر گوشت یا جو بھی بڑا گوشت ہوتا ہے وہ آسانی سے گل جاتا ہے بکرہ عید کا جتنا بھی گوشت ہوتا ہے اس کے لئے میں نے ایک کلو جو ہے بیف لیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کار لیا ہے یہ ڈال دیں گے اس کے لئے میں انڈالے کے اس کے اندر ایک فل جو لیسن کا پھول ہوتا ہے وہ فل میں نے چھیل دیا تھا تاکہ اچھی سے خوشبو ہو جائے لیسن ایٹ کریں گے سابوس اور 2 ٹیول سپون ادرک ڈالیں گے اس طرح سے اس کے ذرات کر لیں گے یعنی اس کو ہلکا سا پوٹ لیں گے یہ ڈال دیں گے ادرک ہم نے اس لئے اس طرح سے چاپ کیا ہے تاکہ زرگاس اس کے اچھی طرح سے گوشت کے اندر ایبزوب ہو جائے مرنہ ادرک گلتی نہیں ہے وہ بہت موٹی موٹی اوپر اوپر تیر رہی ہوتی بری لگتی ہے اس کے علاوہ جو مسالے ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے وہ ہے ایک دال چینی کا پیس بڑے والا ایک انچ کا 6 سے 7 کالی میچ 1.5 ٹیبل سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون حلدی اور 1 ٹیبل سپون لال میچ کا پاوڈر جو لال میچیں کم پسند کرتے ہیں وہ 1.5 ٹیبل سپون ڈال دیں یہ تمام چیزیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اچھی طرح سے پلیٹ کو ساف کر لیں گے اس ریسپی کا مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے میرا بنانے کا کہ یہ بہت جدی بن جاتی ہے جو ہی کربانی کا گوشت آتا ہے تو آپ پہلے یہ ریسپی بنا کے اپنے مہمانوں کے آگے سرف کر سکتے ہیں اس کے لابہ ہم اس کے اندر ایک اور آدھا گلاس پانی کا ایٹ کریں گے اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ میں نے ایک اور آدھا گلاس اس میں ڈال دی ہے اب میں پیسر کوکر بند کر کے اس کو تک تک پکاؤں گی جب تک یہ پانی بھی خوش نہ ہو جائے اور ہمارا گوشت ہے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھی طرح سے گل سکا ہے میں نے اس کو پندرہ منٹ تک ککی ہے سیٹی ہلنے کے بعد جب ہمارا وہ ویٹ ہلنے شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے بیس منٹ تک گوشت کو پکنے دی اچھی طرح سے اگر آپ اپنے اونٹ کا گوشت اگر زبا کیا جیسے اونٹ زبا کیا یا اونٹ کے اندر آپ کا حصہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ گوشت گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اب ہم اس پانی کو اچھی طرح سے خوش کر لیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جب یہ خوش کرنے کے بعد ہم چولے کو آف کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے دیکھیں جو بیف میں نے بول کے اندر نکال کے رکھا تھا وہ تقریبا ٹھنڈا ہو چکا ہے جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے 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 ساہو جائے اس پر تمپریچر تو آپ نے سمپلی کیا کرنے اس کے اندر جو مسالے ڈالیں وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتی 2 ٹیبل سپون میدہ اور 1 ٹیبل سپون کارن فلور ڈال دیں اس کے اندر میدہ بھی ہر گھر میں مجود ہوتا کارن فلور بھی اور اس کے دینوں میں تو اسپیچلی ہر چیز ہوتی ہے گھر میں اس کے علاوہ مسالے کے اندر اٹھ کریں گے وہ ہیں 1 ٹیبل سپون زیرا اور 1 ٹی سپون لال میرچ کا پاؤڑر اگر آپ کے پاس لال میرچ کا پاؤڑر نہیں تو آپ اچھ گھوٹی لال میرچ ڈال دیں بے شک سے وہ زیادہ اچھی لگے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ایک انڈا بھی شامل کریں گے یہ انڈا ہم نے اس کے اندر شامل کر دیئے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے اندر میرچ اور کارن فلو ڈالنے سے آپ کے فرائیڈ بیف ہوگا اس کی کوٹنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے کھلی کھلی سے کوٹنگ ہوتی اور بہت اچھی بھی لگتی ہے کھانے میں رسپی کرسپی سی دیکھا آپ نے کتنی کوککلی یہ رسپی تیار کر لی اور ہمارے گھر میں موجود ہوں گی بہت اچھی طرح سے گل جانا چاہیے کیونکہ فرائیڈ کے درائن کوٹنگ فرائی ہوتی ہے بہت کوٹنگ تیار ہو چکی ہے اب میں آئل کو گرم کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی گھر ہوں گی کہ ہم نے کو گرم کر لیا جب آپ کا آئل گرم ہو جائے اچھے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ چھوڑا سمسالہ اس کے اندر ڈال کے چیک کر لیا تھا چیک کر لیں اگر آئل اچھے گرم ہو گیا تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ چولے کی آنچ کو بلکل لو کر لینا بہت کم میڈیم ٹو لو سمجھ لیں میڈیم ٹو لو آپ نے آنچ کو رکھ اور ان کو فرائی کرنا چلی فرائنگ شروع کر لیں فرائنگ کے لیے آپ نے پہلے اس طرح سے ایک بوٹی لینا مسالہ اس طرح لائن دینا اس کو ہلانا نہیں ازاد اور بسم اللہ رحمان رحم رحم دیکھئے گا ہنڈر پرسنٹ اس چیز کی میں گرانٹی دیتی ہوں کہ یہ بہت مزے کے بنیں گے پنتے بہت آخانی سے جلدی بن جاتے اور مزیدار بھی گوست کے اندر سے ذرا بھی سمیل نہیں آتی کیونکہ لیسان ادرک کی جو سمیل ہے وہ اس کے اندر رچ جاتی گوست کے اندر اس لیسان سمیل ہتم ہو جاتی ہے چلیے میں سارے ڈال دیتی ہوں اس کا کپیش ہے ہم 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 ان کے ساتھ بھی آپ نے ان خوشیاں کو سیلیبریٹ کرنا ہے جب ان کی سائیڈ چینج ایک دفعہ یہ دیکھیں آپ کو دفعہ جاتی ہیں اب یہ ہلکے 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 سیتنا فرائے نہیں ہوئے ان کو در سے پندرہ منٹ تک فرائے کر لیں دیکھیں ہمارے جو فرائیڈ بیپ ہے وہ ریڈی ہے آپ نے اب اس کو نکال لینا ہے اس طرح سے سینر کی نظر سے مزدار سے لگ رہے ہیں میں تو ضرور آپ کو ٹیسٹ کرتیم کا فلیور ضرور بتاؤں گی کس طرح کے بنیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں سے زرہ بری سمیل نہیں آئے گی ورنہ تھوڑا سا جو بکرائی اس کا گوشت ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی سمیل آتی ہے چلی اب اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ کے اندر اس طرح میں باگیوں کو بھی پھرائے کر لوں گی اور پھر میں آپ کو اینڈ پر دکھاتا ہوں ہماری ریسپی نمبر ون پیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں